ماملہ کرگہر تھانا شیطر کے بگنی گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہارب رویبار کو دکان کا بکایا پیسہ مانگنے گئے دکاندار کو مار پیٹ کرنے اور گولی مارنے کا ماملہ تکاش میں آیا ہے بتایا گیا کہ مار پیٹ میں بیچ پچاو کرنے آئے دکاندار کے چاچا کو بکایا دار نے گولی مار دی گولی ان کے پیٹ میں لگی جس سے وہ زمین پر گر گئے جنہیں بچانے گئے بیٹا وہ بھتیجہ کو پیٹ پیٹ کر گھائل کر دیا جنہیں ساس آرام کے نجی کلنک میں بھرتی کیا گیا جہاں چکت سکوں نے چنتاجنک کی ستھی دیکھتے انہیں واران سی ریفر کر دیا تھانا دھکش بن ڈالال نے جانکاری دیا کہ ببنی نواسی مکیش پجاپتی نے اپنی دکان سے پچھلے چھ مہ پور وہ سی گاؤں کے امیش سنگھ کو تین سو کا ادھار سامان دیا تھا کئی ماہ بیٹ گئے اس بیچ دکاندار نے کئی بار بکایا راشی کی مانگ کی اس پر اس نے روپے پہنچانے کی بات کہ کر بھول گیا رویوار کو بکایا راشی مانگنے کے لیے دکاندار مکیش پجاپتی بکایا دار کے گھر پہنچا روپے کی مانگ کرنے پر بکایا دار نے گالی دینا شروع کر دیا جہاں دونوں کے بیچ ہاتھا پائیں شروع ہو گئی تب ہی مار پیٹ ہوتے دیکھ دکاندار کے چاچا ویریندر پجاپتی بیچ پچاو کے لیے آگئے جسے دیکھتے ہی عمیش سنگھ کا بھائی دینیش سنگھ نے ان پر گولی چلا دی گولی ان کے پیٹ میں لگی جسے وہ نیچے لڑک گئے چاچا کو گولی لگتے دیکھ انہیں بچانے ان کا پوتر دیپک پجاپتی اور مکیش پجاپتی ان کی اور دورے تب تک بکایا داروں نے لاتھی ڈنڈے سے دونوں کو پیٹ پیٹ کر جکمی کردیا گھٹنا کی سوچنا کے بعد پہنچی پولیس کو دیکھ آرکی فرار ہو گئے اس سمبند میں دیپک تجاپتی نے سیون لوگوں کو نامجد ابھیوکت بناتے ہوئے ان کے ویرود ایف آئی آر درج کرائی ہے رولتا سے زلہ بیورو چیف حریوم چوبے کی ریپورٹ گولی کس کو لگا ہے؟ گولی کس کو لگا ہے